نولچ اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم تو آئیے آج ہم پھر ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ ملتی ہیں قیامت کے دن بے نمازیوں کا انجام قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا اس دن جب بندے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے جب اٹھائے جائیں گے وہ کفن ان کے بدن سے اتار دیا جائے گا یہ بات جب امر المومنین سیدہ عائشہ نے سنی ان کا وجود کام پٹھا اور عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ ہمیں ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے مطلب اگر کسی کو خوش رہا تو حیاء آئے گی خوش اڑے ہوئے ہوں گے قیامت تاری ہوگی بدن کانپ رہے ہوں گے کلیجے لرز رہے ہوں گے دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے تو خشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال میرا رب لوگوں سے کیا پوچھے گا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اور حشر کے دن سب سے پہلا سوال جو رب اپنے بندوں سے کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اور اللہ تعالی جلل شانو ہوں قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ کرنے کا حکم دے گا آج مجھے سجدہ کرو دنیا بھر میں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے قیامت کے دن تو چاہے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کر لو بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم اپنے رب کو سجدہ کرنے کی حکم کی تعمیل ہو جائے لیکن سجدہ کرنے چاہیں گے تو بے نمازیوں کو کمر اکڑ جائے گی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں کر پائیں گے اور پھر اپنے رب کے سامنے جو ظلت اٹھانا پڑے گی جو رسوائی اٹھانی پڑے گی اس کو لفظوں میں بھیان نہیں کیا جا سکتا اور پھر بے نمازیوں کو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے اللہ تعالی انہیں اس صف میں کھڑا کرے گا جس صف میں فیرون کھڑا ہوگا نمرود حمان اور عبی بن خلف کھڑا ہوگا دشمنِ خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا آج میں اپنی ماں و بہنوں سب سے یہ سوال پوچھتی ہوں ہمیں فیرون نمرود حمان جیسے دشمنِ اسلام کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے یقینا یہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے آئیے بے نمازیوں کا اور حال جانتے ہیں قیامت کے دن بے نمازیوں کے چہروں پر تین نام لکھی دیے جائیں گے پہلی لائن لکھی جائے گی یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کرتا تھا دوسری لائن یہ لکھی جائے گی حاضرین و ناظرین اس بات کو سن کر ایسے ضائع مت کرنا کہ آج یہ شخص اللہ کے غزب کا مستحق تہرے گا تیسری لائن یہ لکھی جائے گی آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا حضور نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑتا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ گزرے گا جب تم نماز قضا کرتے ہو تب تم ہر نام اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے تم گزروگے حضرت کحافہ اس کی تفسیر میں اور لکھتے ہیں کہ جہنم کی وہ وادی جس میں خون اور پیپ بہتی ہے اس کو غئی کہا جاتا ہے ذرا سوچو لوگو کہ اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں سخت غرم اور بدبوددار نہر ہے اگر تم بے نمازی ہو تمہارا مقام وہی ہے تمہارا انجام وہی ہے بے نمازیوں کا قیامت کے دن کیا اور اور انجام ہوگی اس ویڈیو میں اور بیان نہیں کیا جا سکتا ہزاروں ویڈیو ہیں بے نمازیوں کی لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں چان بوجھ کر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو آئیے ہم سب مل کر آج کی اس ویڈیو میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں اپنے اللہ پاک سے کہ آئندہ ہماری کوئی نماز نہ قضا نہیں ہوگی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی جو قضا ہو چکی ہیں انہیں ہم جلد از جلد قضا کر لیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ اس طرح کے خوبصورت میسیجز آپ کو روزانہ ملتے رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ